بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ والا کام کر دیا اس انفرمیشن کو اس ایویڈنس کو جو شواہد ہیں جو ثبوت ہیں ان کو پبلک کر دیا تو پھر انٹائرلی صورتحال ڈیفرنٹ ہو جائے گی پاکستان کی یک سر مختلف صورتحال ہو جائے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیرو بن جائیں گے اور جو نو کانفیڈنس کے پیچھے لوگ ہیں وہ زیرو بن جائیں گے جو نو کانفیڈنس موو لے کے آ رہے ہیں ان کے خلاف توے توے ہوگی ان کی بدنامی ہوگی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس یہی دو دن ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپریل کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے کیوں نہیں دیکھ پائیں گے اس کے پیچھے پوری کی پوری تیاری ہے اور محول پورے کا پورا تبدیل ہو رہا ہے اچانک ایک دم سے لنڈن میں ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ قاوے موسوی جو بائیس سال یا اکیس سال بیان کردہ اپنے ان کے بیانات کے مطابق وہ اکیس بائیس سال سے نواز شریف کی کرپشن کو بے نکاب کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے قومی تصاب بیورو جس کو نیب کہتے ہیں اس گٹ جوڑ کا حصہ رہے اور وہ ایک مکرو دھندہ تھا ایک مکرو دھندہ ہے اور مطلب یہ کہ وہ ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ پچھلے اکیس سال میں نواز شریف کے خلاف ثابت نہیں کر سکے یہ تمام کا تمام کھیل قاوے موسوی کے مطابق ایک گورک دھندہ تھا ایک فراڈ تھا اور ایک سوچی سمجھی سازش تھی جب وہ کہتے ہیں کہ بائیس سال پہلے جو پرویز مشرف تھے انہوں نے اس ہمیں ہائر کیا تحقیقات کے لیے تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ جنا کے پتہ نہیں کس قدر لوٹی ہے پاکستان کی دولت اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ شاید بات ٹھیک ہے لیکن وقت جو جو گزرتا گیا تو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ٹکے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی بلکہ ہم جب تحقیقات کر رہے تو ہر موڑ کے اوپر آ کر کوئی نہ کوئی تحقیقات کو ثبوت آز کر دیتا تھا اس لیے نہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ثبوت لگنے والا ہوتا تھا بلکہ اس لیے کہ الزام تراشیوں کے سلسلے تھمینا تو وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے مکرو دھندہ کیا جو میں نے نواز شریف کے خلاف جو ایک نیگٹیو کمپین تھی اس کا میں حصہ رہا مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے نواز شریف سے معافی مانگتے ہوئے وہ نواز شریف سے معافی مانگ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا جی کہ وہ ڈاما ڈول ہو گئے ہیں تباہی بربادی پھر رہی ہے اور اس وقت میں قاوے مصوی صاحب کا اچانک آ کر اس کا اظہار کرنا برملہ انکشاف کرنا اعتراف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نواز شریف صاحب کے راستے صاف ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے تو معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور دیکھیں کہ پہلے براڈ شیڈ والوں کو یہ جو قاوے مصوی کی فرم تھی اس کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں مطلب وہ جو دعویٰ نے دائر کیا تھا اس میں کوئی ایک دہلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کو جرمانہ ہوا اور انہوں نے ہمیں جرمانہ بیس ہزار پاؤنٹ غالباً کوئی فورٹی فائیو لیک روپیز بنتے ہیں تالیچ لکھ رپیہ بندہ سر وہ والا ان کو ادا کیا اور قاوے مصوی نے پھر وہ جو الزامات کی تو میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس رابطہ بھی کیا ہے شریف خاندان نے کہ یہ ثبوت مٹا دو بات کر لو رشوت لے لو اب وہ ان ساری چیزوں سے منحرف ہو چکے ہیں اب عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے قریبی لوگوں سے جب آپ بات کریں گے تو وہ اس کو ایک انٹرنیشنل سازش قرار دے گے سر جی انٹرنیشنل سازش تو پہلے ہوئی تھی دوزار چھے میں جس کے ڈانڈے جا کے ملتے ہیں اور پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کو یوں کر کے چلانا ہے کہ جی کہ اپنے پاؤں پے کھڑا کرنا ہے انڈی پینڈل نے چلانا ہے دنیا سے کٹ کے رہنا ہے اور کسی بلاک میں نہیں جانا امریکن بلاک سے نکلنا ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے تو فلان 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 پتہ نہیں کیا کیا اور وہ دوہزار چھے سے آنورڈ وہ جو پالسی ہے دوہزار اکیس تک بڑی شد اومد کے ساتھ چلانے کی کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں ہی یہ سارے جو معاملات یہ اوپر نیچے تلپٹ کیے گئے کہ پیوز پارٹی بھی آؤٹ مسلم لیگ نون بھی آؤٹ مریم نواز بھی ناہل نواز شریف بھی ناہل اور جو اچھے بچے ہیں اس پارٹی میں وہ رہ جائیں ان کو بھی تھوڑا سا رگڑا لگ جائے اور معاملات امران خان صاحب کی صورت میں وہ جو اپنا دوہزار چھے والا جو قومی پالسی والا منصوبہ جو خفیہ پالسی ہوتی ہے وہ اچھلانے کی کوشش لیکن نہیں چل سکی نہیں چل سکی اور خود جو ہیں وہ اور پھر میں یہ چونکہ زیادہ سینسٹیف باتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے سے ہلکیوں میں اور بڑی اہم جگہوں کے اوپر اس وقت ڈویجن پائی جاتی ہے اختلافہ رائے پائی جاتا ہے تو میں اس لیے چونکہ وہ سینسٹیف ایریا ہے وہاں پر کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو بھری پڑ سکتی ہے تو لہٰذا ہم جو ہیں وہ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں نیچے نیچے باتیں کرتے ہیں تو قصہ مختصر یہ کہ سسٹم آٹو پہ لگا ہوگا ہے سسٹم نے ریورس گیر لگایا ہوگا ہے کہ جو مردود حرم ٹھہرائے گئے تھے وہ اب پاسبانے حرم ہوں گئے تو چیزیں جو ہیں وہ بیس سال پہلے مطلب میں نے ایک نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ان کے دست راس ایک شخصیت ہے ان سے میری پچھلے سنڈے کو ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مطلب اٹھڑکا ہے یہ کیا ہے کس وجہ سے ہے نواز شریف کی شکل اتنی بری کیوں لگتی ہے یا نواز وہ مریم صاحبہ نے تو وہ اور طرح سے بات بتائی تھی کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور اتنے بڑے قد کا آدمی پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حدود جغرافیہ حدود کے اندر اور پاکستان کی سیاسی حدود کے اندر اتنے قد کا آدمی نہیں پسند کیا مطلب وہ قابل قبول نہیں ہے تو جس قد کا آدمی کے اوپر نواز شریف صاحب اس وقت پہنچ چکے ہیں اس قد کا آدمی اس قد کے لوگ جو ہیں وہ الیمنیٹ کر دیے جاتے ہیں بینظیر بھٹو گئی بزل افکار علی بھٹو گئے میں یہ دو مثالیں دوں گا ایون لیاقت علی خان محترمہ فاطمہ جناح حسین شہید سہر وردی سہر وردی جو بھی میری اگر پروننسی ایشن ٹھیک ہے تو تو یہ ان کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا ہمارے منتخف وزراء آزم جو جن کا اچھا وہ قد کیا بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کی بات کرنے شروع کرتے ہیں لوگوں کی جب بات کرنے شروع کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں تو ان کو جناب کندوں پہ بٹھاتے ہیں ان کا کندوں پہ بیٹھنے کی وجہ سے قد بڑا ہو جاتا ہے تو اتنے بڑے قد کا آدمی اتنی پپولارٹی والا آدمی قابل قبول نہیں ہوتا پاکستان کی سسٹم کو اس سسٹم کے اندر تو لہٰذا وہ یا تو الیمنیٹ ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے دھنی ہے قسمت کے دھنی ہے کہ وہ بچ گئے دو دفعہ لندن چلے گئے بچ گئے ورنہ پلان تو یہی تھا کہ ان کو جناب را مطلب ہے ہاں جی تو میں نے اتوار کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ کیا معاملہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ نواز شریف صاحب کی پہلی غلطی جو تھی وہ قابل معافی تھی وہ غلطی تھی کہ انہوں نے ایک اٹھاون ٹو بی والے صدر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا چیرہ مورا ہوتا تھا اس کے ساتھ ہلکی پھلکی ہنکہ بینکی کی تھی ہنکی بینکی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں صدر صاحب ٹڑییں گے لانی ملنی ہیں وہ نائنٹی تھری والی بات انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا وہ والا معاملہ لیکن وہ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا اصل بڑا جرم نواز شریف نے اپنے دوسرے دور اقتدار میں واجبائی صاحب کو نائنٹی ایٹ میں میرا حال آئے تھے یا نائنٹی سیمن کے انڈ میں یا نائنٹی ایٹ کے سٹارٹ میں واجبائی کو بلایا اور جناب کشمیر کے معاملے کو سلجھانے کی طرف چل نکلے تھے تو اب تو کشمیر تو ماشاءاللہ وہ مطلب ہے وہ کہیں پہ نظر ہی نہیں آتا ویسے تو آج پاکستان میں یہ اوائی سی کانفرنس ہو رہی ہے میں موضوع سے ہٹنا جاؤں میں لیکن ذکر کر رہا ہوں کہ اوائی سی کانفرنس جو ہے یعنی ایسی کانفرنس ان کی کانفرنس ہو رہی ہے تو ہمیں تو اسی کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ جناب جو اسلامی ممالک آئے ہیں چین کے وزیر خارجہ بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے ہیں مندبین ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہے اور ہم بیٹھ کے لوکل پالٹکس اور ڈومیسٹک پالٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں حضور اے والا یہ ڈومیسٹک پالٹکس نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پالٹکس ہے کیونکہ جو ڈیزائن تیار کیا گیا تھا نواز شریف کو آؤٹ کیا گیا پاکستان پیبس پارٹی کو مردود حرم قرار دیا گیا اپنی مسند کے لوگ لائے گئے سسٹم کو چلایا گیا یہ انٹرنیشنل ڈیزائن تھا اور اسی ڈیزائن کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کشمیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کشمیر کے اوپر آپ کا کوئی دعویٰ اس طرح سے ہے نہیں ادہ کھنٹک لوانگے وہ والی بات اور پھر حضم کشمیر عمران خان صاحب کسی انٹرنیشنل ڈیزائن کا پارٹ تھے عمران خان صاحب کسی انٹرنیشنل ڈیزائن کا پارٹ ہیں تو جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو اائی سی ہو رہی ہے اس میں کشمیر کا ذکر نہیں ہے اس میں فلسطین کا ذکر نہیں ہے پاکستان کے جو خارجہ محاص کے اوپر دو اصولی موقف چہتر سالوں سے چلے آ رہے ہیں کشمیر فلسطین یہ دونوں نہیں ہیں تو ہم نے ہم نے چٹنی ہے یہ ولی ہوئی اسی یہ ساری کی ساری افغانستان کے لیے ہو رہی ہے یار ظلم ہے خدا کا خوف کرے عمران خان صاحب مطلب آپ کو افغانستان کی پڑی ہوئی ہے افغانستان اور تالبان کی پڑی ہوئی ہے کشمیر خضم ہو چکا ہے تو یہ انٹرنیشنل ڈیزائن تھے اب وہ واپسیاں ہو رہی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے تو وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب بھی ان کے دوست ان کے دستے راست پچھلے اتوار کو ان سے ملاقات انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے کشمیر کی طرف پیشرفت شروع کر دی تھی پیشرفت ہو رہی تھی واجپائی کا پاکستان آنا چھوٹی بات نہیں تھی دو ملکوں کے درمیان امن ہونے جا رہا تھا جو ازلی دشمن تھے دونوں خطوں نے یعنی اس پورے خطے نے ترقی کرنی جی دو ملکوں کی صورت میں دشمنی کم ہو نہیں تھی ادھر کی بھی ادھر کی بھی پاکستان میں اس دشمنی کے نام کے اوپر وہ کتنا پیسہ لگاتے ہیں ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ عوام کی فلاہ بے بود کے اوپر خرچ ہونا تھا یہ تو قابل قبول نہیں تھا یہی نواز شریف کا سب سے بڑا جرم تھا اور اسی جرم میں پہلے بھٹو بھی گئے مطلب بھٹو کے اپنے ڈیزائن تھے نا جی بینظیر بھٹو کے اپنے ڈیزائن تھے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بینظیر کچھ سوچتی تھی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور نواز شریف صاحب کچھ سور سوچتے تھے اور ان سب نے اپنی جو ازاد سوچ ہے جس کو وہ کہتے ہیں میں ازاد پالیسی بنا رہا مطلب ٹٹھاکو پالیسی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تینوں لیڈران نے اپنے اس ویژن کو فارن پالیسی کے ویژن کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے ویژن کی وجہ سے اپنے ویژن کی وجہ سے بھگتا ہے خمیازہ بھگتا ہے انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم تھا ان کا تو اب چیزیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا آپ کٹ کے دنیا میں خلا میں نہیں رہ سکتے اس کو ذرا سمجھیں تو لہٰذا ڈومیسٹکلی اگر ہم آئیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عزموطل ہے عمران خان صاحب کی ضرورت نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے پوری تگڑم یہ وہ ثبوت آگئے یہ کر دوں وہ کر دوں فلان کو بے نکاب کر دوں فلان جو پیچھے ہے اس کو میں سامنے لے ہوں میرے خلاف جو وہ رہی ہے سازش سر کوئی سازش نہیں ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں صرف اور صرف پالسی ہے پالسی کیا ہے کہ ہم نے پیچھے ہٹ جنا ہے وہ پیچھے کیا ہٹے کہ پھین بے نکاب بھی ہو گئے اور سارے بھرم ان کے کھل گئے ساری اہلیت کا پول کھل گیا تو کوئی سازش نہیں ہے یہ احمی عمران خان صاحب کو پویچڑ انہیں والی باتیں ہیں اور احمی وہ جو تنی کو پاڑ پر چڑھا کے تو جناب پیچھے سے ہوگا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تو اس طرف کی خبر ہے نا عمران خان صاحب کے آدمی ثبوت لگ گئے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فائر کر دیں گے نیوکلر آپشن یوز کر لیں گے لیکن سر میں نے آپ کو بتایا تھا چار بڑوں کا فیصلہ اور یہ میں رہا ہے تین چار دن پہلے میں نے آپ کو یہ والی گزارش کی تھی کہ وہ جا کے کہہ دیا گیا ہے کہ زوری اللہ آپ عزت کے ساتھ جو ہے گریس فولی وہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ اس کے اوپر گامزن ہوں پربند کریں اس کا جو کہتے ہیں بوریا بستر گول کریں رختے سفر باندیں اور جا کے گریس کے ساتھ جو ہے وہ اس ساری صورتحال کو فیس کریں اور وہاں میں ایک بات مس کر گیا تھا وہ میں اس کو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپشنز دی گئی تھی ان میں سے ایک آپشن تھی پاہ میں تقریر کر لو اچھا تقریر کا تقریر کا موقع کم ملے گا اب یہاں سے مجھے وہ میں مس کر گیا تھا یہ والی بات کے تقریر ان کو وہ جب دیکھیں نا ٹیکنیکلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو تقریر وہ ہے نا انہوں نے ستائیس کو کرنی ہے پبلکلی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو جلسہ جلسہ کرنا ہے وہ جس سے بھی پیچھے اٹ گئے ہیں پہلے وہ ڈی گراؤنڈ ڈی چوگ میں کرنا تھا اور وہ پریڈ گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں ایک تو وہ ہے ایک ہے قوم سے خطاب تقریر وہ جو آپشن دی گئی ہے قوم سے خطاب تو آپ اسی وقت کریں گے جب آپ نے رزائن کرنا ہو اور جو تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کے بعد آپ کو قوم سے خطاب کرنے کون دے گا آپ نہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوگے تو ہونا یہ ہے کہ یہ اوائی سی کا جو ایونٹ ہے یہ گزارنے کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق جو اپوزیشن لیڈران ہیں وہ ریکویسٹ کریں گے اپنے عمران خان صاحب کے اتحادیوں کو اور کہیں گے کہ جی اب آپ پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دیں تو وہ پریس کانفرنس کر دیں گے کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں رزائن دے دیں گے جتنے تعدی ہیں ایمکی ایم کے منسٹر ہیں باقی جو تارک مشیر چیما صاحب مونس علی صاحب کافری کے منسٹر ہیں باپ کے جو لوگ ہیں وہ مطلب رزائن کر دیں گے ساتھ ایسی بات ہے رزائن کرنے کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جائے گا پھر کیا مطلب وہ کرنی ہے انہوں نے آکے وہ تو تحریک ادھے میں تمات کی ووٹنگ کی ضرورت نہیں پڑھنی مطلب ڈٹھائی اور بشرمی ہیں اگر پھر بھی جا کے کہیں نہیں میں جناب مقابلہ کروں گا مقابلہ تو ختم مطلب وہ تو کیا کہتے ہیں پنڈ وسن تو پہلے ہی جناب برباد ہو جائے گا ساتھ ایسی بات ہے تو لہٰذا پھر وہ موقع ہوگا عمران خان صاحب کے پاس تقریر کریں اور اس تقریر میں اپنا وزارت عظمہ چھوڑنے کا اعلان کر دیں یہ اتنا سا فارمولہ ہے اتنی زیبات ہے اور چیزیں دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ اپنا رخ بدل رہی ہیں کہ کہاں پر وہ الزامات تھے کہاں پر وہ تیاریاں تھی ریاست کی پوری کی پوری یہ تو بے نکاب جو ہے قاوے مصوی نے پورے پورے سسٹم کو کر دیا ہے اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے وہ والی بات ہوگی کہ جناب وہ بڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے بنائیں گے انٹرنیشنل صادر فلان تھے فلان فلان سر آپ نے پاکستان کے عوام کی رائے کو کبھی بھی مقدم نہیں جانا اس کی رائے کے اوپر پاکستان کے عوام کی رائے کے اوپر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش کی ہے پاکستان کی سرکار سے تنخواہ لینے والے لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ پیپرز پارٹی کو تو نہیں دیا جا سکتا یہ ملک جو ہے وہ نواز شریف کو تو نہیں دیا جا سکتا بھئی آپ ہیں کون جب اس ملک کے عوام اس ملک کے مالک اس ملک کے وارث جب ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ملک چلانے کے لیے اپنے ان لوگوں کو منتخب کیا ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہماری مرضی سے ملک کو چلائیں گے تو آپ کون ہیں آپ تو سرکار پاکستان کے نہیں آپ پاکستان کے عوام کے ملازم ہیں یہ حیثیت کا ادراک اس حیثیت کا ادراک جب ملازم کو جتنی جلدی ہو جائے اتنی وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ورنہ دیکھیں نا پریزم شرف صاحب کہاں پہ ہیں زیاؤلہ صاحب کے بچے جو ہیں وہ نکروں میں دوڑے پھرتے ہیں ورنہ ان کی ہاں میں ہاں ہوتی تھی وہ جناب وہ کہتے تھے کہ صبح ہے تو صبح ہے وہ دن چڑے کو کہتے تھے کہ رات پہ گی یہ کہتے تھے رات پہ گی یہ پوری ریاست جو ہے وہ ان کی مرضی کے آگے سر نگو ہوتی تھی اپنے والوں تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ان کا نام تک نہیں ناموں میں خاک میں مل گیا ہے تاریخ میں دفن ہو گئے ہیں وہ تاریخ کے کڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ پریزم شرف صاحب جو ہیں وہ بڑے جری جرنیل کمانڈو آئیں پاکستان میں لوگوں کو سامنا کریں لوگوں کو سامنا کریں انہوں نے ایک پلٹیکل پارٹی بنائی ہوئی ہے آکے الیکشن لڑے نہیں لڑ سکتے حضوری اللہ یہ وقت کا بہترین انتقام ہے یہ عبرتناک سبق ہے وقت کا لیکن ہمارے سرکاری ملازم اس بات پتہ نہیں ان کے دماغوں کے اندر کون سا سیسا پگلا کے پڑا ہوتا ہے وہ کون سے نشہ میں ہوتے ہیں کہ ان کو سامنے پڑی چیزیں نظر نہیں آتی سسٹم جو ہے یا اللہ کا نظام ہے یا قدرت کا کرشمہ کہلیں اس کو جو بھی کہلیں کہ چیزیں جو ہیں وہ واپسی کی طرف ہیں چیزیں اپنے نیچرل فلو میں آنا شروع ہو گئی ہیں تو نیچرل فلو ہے یار نواز شیف اگر خدمت نہیں کرے گا لوگ نکال دیں گے آصف علی زرداری یا بلاول بٹو زرداری اگر لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو لوگ نکال دیں گے ان دونوں باپ بیٹے کو تو اس یہی معاملہ ہے سادہ سی بات ہے اس کے اوپر آپ فیصلے نہ کریں پلیس ان سے ان تجربات سے صرف اور صرف گند ہی برامد ہوا ہے زلالت ہی برامد ہوئی ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بس is no more almost یہ قصہ ماضی ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کوئی چاہ کے بھی وہ جو پاکستان کی ریاست کے جو کہتے ہیں جن کے پاس سارے ٹول پانے پیچ کس ہوتے ہیں کہ وہ جناب نٹ بولٹ کس کے چیزوں کو کھڑا کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کے بھی بس میں نہیں یہ چیزیں رہیں اور وہ چاہیں بھی تو شاید عمران خان صاحب کو بچا نہیں پائیں گے باقی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں فائٹر ہوں لڑکے دیکھ لیں تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ موسیقی